اسلام علیکم کیا حل چالے آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی گھروں میں سیفلی رہ رہے ہوں گے اور باہر بلکل بھی نہیں جا رہے ہوں گے جی آج کے پچھے دیکھیں آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میں کیا بنا رہے ہوں آج چکن چارمنگ ویڈ فرائیڈرز بن رہے ہیں چکن بونڈلس میں نے لے لی ہے اس کو چھوٹی چھوٹی کیوش میں کٹ کر لیا ہے چھوٹی 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 چھو سویا سوس میں نے ڈالا ہے ایک چمچ کے برابر ہی میں نے سویا سوس ڈالا اس کے اندر ایک چمچ جو ہے میں نے سرکہ ڈالا اس کے اندر سرکہ اس کے اندر ڈالا ہے اور سرکہ ڈال کے سفید مرچ جوتی ہے سفید ایک کالی مرچ جوتی ایک سفید مرچ جوتی ہے سفید مرچ بھی یہ چھوڑی چمچ جو ہے ایک چمچ میں نے گے ڈالی ہے یہ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے میں نے بیسے تو آدھا گھنٹہ بھی میرینیٹ کر کے رکھ دے تو بہت ہوتا ہے لیکن میں نے دوپائر میں میرینیٹ کر کے اس کو رکھ دیا تھا اور رات نے پھر میں نے تقریباً آٹھ بجے بنانا سٹارٹ کیا تھا اس کو میں نے ڈال کے اور فریج میں رکھ دیا تھا یہ میرینیٹ ہو گیا ہے ہاں جی رات کا ٹائم آ گیا ہے اب یہ میرینیٹ ہو گیا ہے اس کا اچھا خاصہ اس کا جو ٹیسٹ ہے اندر تک چکن کے اندر چلے جاتا ہے تھوڑا سو آئل میں نے اس کے اندر ڈالا ہے پتیڑی کے اندر اور جو میرینیٹ ہوا وہ چکن ہے بونلس وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اس کو اچھے سے بھونیں گے جب یہ چکن گل جائے بھون جائے گی اس چکن کو اچھے سے بھوننا ہے پتہ چل جائے چکن جب تک پک جائے گی چھوٹی چھوٹی کیوبز والے میں چکن ہے تو جلدی گل جائے گی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگی چکن اپنا پانی خود بھی چھوڑتی ہے تو چکن اچھے سے جلدی جب گل جائے تو اس کو اس کو آپ نے باہر نکال لینا ہے یہ چکن گل چکی ہے چکن پک چکی ہے اور اس کو ہم نے ایک پلیٹ میں الگ سے نکال لیا ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اچھی سی اور اسی پتیلی کے اندر جس میں ہم لوگوں نے یا فرائی پین کے اندر کڑائی کے اندر جس میں آپ لوگ بنا رہے ہیں اسی پتیلی کے اندر ہم نے اب یہ جو سکوائر شیف میں ہم لوگوں نے کٹ کیا وہ ہے کیوبز میں پیاز ہے شملہ مرچ ہے اور ٹوماٹر ان تینوں چیزوں کو ان کے اندر سبزی ڈالتی ہے وہ چکور سائز میں چکور چکور آپ لوگوں نے کٹ کر کے ڈال لیا ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے چکن کو کیا ہے اسی کے اندر آپ لوگوں نے یہ تینوں سبزی اندر ڈال دینی ہے شملہ مرچ ٹوماٹر اور پیاز یہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے تین ٹیماتر میں نے گرینڈ کر لی ہے اس کو مشین میں ڈال کی وہ اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے اور تین چار چمچ کھانے کے جو ہے میں نے چلی ساوس جو ہوتا ہے کیچپ وہ ڈالا ہے اور دو چمچ جو ہے میں نے جو سادھا کیچپ ہوتا ہے وہ ڈالا ہے یہ ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ایک چمچ کالی مرس جارہی ہے ایک اور کالی مرس جارہی ہے دو چمچ چھوٹی جو ہے کالی مرس کی میں نے ڈالی ہے بڑی ایک ہوگی چھوٹی ڈالی ہیں تو دو ہیں ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے نمک بھی آئٹ کیا تھا وائٹ وائٹ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا وہ ویڈیو میں لانا میں بھول گئی تھی دو چمت جو ہے میں نے اس کے اندر نمک بھی آئٹ کر دیا تھا اور نمک آئٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم لوگوں نے مکس کر لینا ہے ہلا لینا ہلانے کے بعد اب اس کے اندر بوائل آنا شروع ہو جائیں گے جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم لوگ کون فلر آئٹ کریں گے بس اس کے اندر یہی چیزیں ڈالیں گی یہ چیزیں ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے جو ہے نا اس کے اندر بھی ایک چمت سویا سوس ایک چمت سرکہ میں نے بنتے ہوئے بھی ڈالا تھا وہ بھی میں کیپچر کرنا بھول گئی ہوں ویڈیو میں نہیں آیا تو یہ بھی سالان کون فلر ڈالنے سے پہلے جب آپ لوگ سوسز ڈال رہے ہیں اور سپائسز ڈال رہے ہیں کالی میرچ اور نمک وغیرہ اس میں آپ لوگوں نے دو دو چمت سویا سوس اور دو چمت سرکہ بھی آپ لوگوں نے ایڈ کرنا وہ ایڈ کرنے کے بعد جب بابلز آنا شروع ہو جائیں گے بوائل آ جائے گا سالان کے اندر اس کے ونچورین میں تو پھر آپ لوگوں نے اس کے اندر کون فلر ڈالنا کون فلر زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ یہ بنا کے جب رک جاتے ہیں ویسے بھی سخت ہو جاتا ہے تو جتنی آپ کو اس سالان کی گریوی چاہیے اتنا آپ لوگوں نے رکھنا ہے جب سالان ہمارا یہ آلموسٹ ریڈی ہے ریڈی ہونے کے بعد جب بلکل چولہ بند کرنے والا ہوگا سٹیج ہوگی تو اس کے اندر یہ ہری پیاس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور پھر چولہ بند کر دیں گے اور ہمارا یہ سالان تیار ہے اب فرائیڈرز بنانے کیلئے ایک الگ سے پتیلہ لے لیا اس کے اندر میں نے دو تین چمت جو ہے آئل کا آئل دیا ہے زیادہ آئل نہیں ڈالا یہ انڈا لیا تھا میں نے ایک اس کے اندر زردے کا رنگ ڈال کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا انڈا اور زردے کا رنگ ہے سمپل اس کے اندر کوئی نمک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے انڈا جب یہ بننا شروع ہو جائے اس کے موٹی موٹی اس کو زیادہ چمچہ نہیں لانا ہے کہ بلکل چورا چورا نہ ہو اس کی گھٹلیاں باقاعدہ نظر آئیں ٹھیک ہے اب ہرا پیاس کو جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے جو پیاس کا وہ بھی میں نے ساتھ اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا مینولا اور اس کے اندر پھر شملا مرچ میں نے ایڈ کی ہے شملا مرچ ڈالنے کے بعد میں نے گاجر ایڈ کی ہے گاجر کو بھی چھوٹا چھوٹا پتلا پتلا سے کٹ کر لینا ہے اور شملا مرچ کو بھی چھوٹا چھوٹا پتلا پتلا کٹ کرنا ہے زیادہ موٹا موٹا بڑا بڑا نہیں کرنا فرائیٹ ایس کے اندر بلکل چھوٹے چھوٹے سے شملہ میرچ اور گاجر آنی چاہیے بلکل چھوٹے چھوٹی ہوتی ہے اچھے سے یہ جب ہو جائے گا تو اس کے اندر ایک چمچ نمک ڈالا ہے ساسا اس کو ہلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ انڈا ہے نا انڈا نیچے لگینا کالی مرچ ایٹ کی ہے اس کے اندر چھوٹی جمچ جو ہے کالی مرچ کے اندر ڈالی ہے بہت مزیقے بنتا ہے یہ مجھے تو بہت مزیقہ لگتا ہے اب سارے اس مسالے کو سائٹ پر کر کے اس کا جو مسالہ جو اس کا جوس جو رہے گیا ہے سرکے وغیرہ کا سرکا چھوٹی ساوس اور سویا ساوس بھی اس کے اندر ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے پھر لوگوں نے چاول ڈالنا ہے چاول میں نے بوائل کر کے ایک سائٹ پر چھنے میں ڈال کے رکھ دیئے تھے اور تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے چاول اس کے اندر ایٹ کرتے جانے ہیں اور چمچ ہلاتے جانے ہیں اس ٹائم جو ہے آپ لوگوں نے چولے کی جو آنچ ہے فلیم جو ہے وہ تیز کر دینا ہے کیونکہ یہ چاول تو آلموس بلکل ڈن تھے ایک کنی والے نہیں تھے بلکل چاول ڈن تھے کھانے والے تھے تو چاولوں کو کوئی دم بغیرہ کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا مسالہ ریڈی ہو گیا آپ لوگوں نے جسٹ چاول ایٹ کرنے ہیں اور سوالے سے